بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پیاز والے پکوڑے اور عام روٹین میں ہم سبزیاں جو بناتے ہیں روزانہ اس میں جو ہم یہ مسالے بغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پر ہوتے ہیں ہماری گھر ہم اس کو روزانہ سالن میں استعمال کرتے ہیں اور یہ پکوڑے جو ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں جو آپ بھی بناتے ہوں گے گھروں میں تو اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اس میں ہم سپینچ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بارش کا موسم ہو تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ سرف کریں اسے آپ اور اپنے گھروں میں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیاز والا پکوڑا بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہم نے لیا ہے بیسن دو کپ آپ ہس بے ضرورت پھلیں دھنیا ہے سکا دھنیا سے ہم کہتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہے ٹھری ٹیبل سپون ہم نے ریڈ میرچ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے بلیک پیپر لی ہوئی ہے اور یہ ہم نے نمت لیا ہے ہس بے ضرورت سالٹ اور یہ ہمارا جو ہے گرم مسالہ ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ہے اور ون ٹیبل سپون ہماری ہے ہلدی پاورڈر ہے تھری پپرز لی تھی ہم نے گرین پپرز اور یہ ہم نے ان کو چوب کر لیا تھا یہ ہم نے دھنیا لیا ہے کٹا ہوا تقریباً آپ لینے تھوڑا سا اتنا آپ حسبے ضرورت لینا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پیاز ہے جو تین عدل تھا بڑی سائز کا تو اس کو ہم نے کٹ لیا ہے لمبا لمبا سائز میں نہ تھوڑا سا یہ موٹا ہے نہ بریک ہے آپ اپنے حساب سے لیں نورمن سائز میں کٹیں اور یہ ہے آلو لیا ہے تقریباً ہم نے ڈیٹھ کلو آلو لیا تھے جن کو ہم نے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کا سائز کٹنے کا یعنی پتلا پتلا آپ کٹیں زیادہ موٹا نہ ہو پھر وہ کڑوں میں زیادہ اچھا نہیں رکھتا تو آپ اپنے حسبے ضرورت لیں جیسے آپ جتنے بنانا چاہتے ہیں آپ کڑے جتنے آپ کا حساب ہے آپ اسی کے مطابق کیلئے تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں بنانا ہم اسے کیسے بنائیں گے میں آپ کو اسی کھاتی ہوں تو آپ دیکھتے رہے ہیں میرا چینل پہلے ہم ڈالیں گے اس میں پیاز جو ہم نے کٹے ہوئے تھے اب یہ میرز ڈالیں گے ریڈ اور یہ ہماری جو بلیک پپر تھی سکھا دھنیا اور یہ ہماری گرین پپر یہ ہلدی پاوڈر ہے اور یہ ہے گرم مسالہ نمک آپ ہس بے ضرورت اپنی مرضی سے ڈالیں ہم ادھر تھری ایس ٹیبل سپون ڈالیں گے اور یہ ہمارا خرادن ملک سکھا دیں گے سکھا دیں گے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں ان سب کو پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے بیسن ڈال دیں ہم نے مسالے ڈالے تھے ہم نے سارے اس میں شامل کر دیا اور ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن جو کہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا اب ڈالتے ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے اگر کم لگے تو آپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں آپ جو مسالے ہیں یہ ہم نے پہلے اسٹری ڈال لیا ہے کہ یہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ہم اس کو بیسن کے ساتھ ڈالتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہونے تھے تو ہم نے پہلے ڈال دی ہیں اس لئے ہم بعد میں بیسن ڈالیں گے اب ہم نے تھوڑا سا بیسن اس میں ڈال کیا ہے اور اب ہم نے کم لگ رہا ہے کافی کم ہے تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ جو ہمارے پاس رکھا ہوا تھا یہ تقریباً سارا اس میں ڈال ہو جائے گا اب اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اور جب آپ بیسن لیتے ہوتے ہیں کوڑے بنانے کے لئے چپس بنانے کے لئے آپ اسے چھان لیا کریں میں نے اسے چھانا ہوا تھا پہلے سا ہی ابنا ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا آٹ کرنا ہے یہ زیادہ نہیں آٹ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آلو خود بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا تو ہم اس میں تھوڑا سا ہی پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے گھر پہ ضرور پرائے کریں گے اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں آپ اپنے گھر پڑھیں گے اسے کے نامにarez پھلیں گے وہی بزم ہونOut کو تشک کو ہمم mAh پہلیں گے اور مر persones لوٹک brow اس کو ہراتے جائیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا براون کلر میں ہو جائیں گے تو ہم کی سائیڈ چینز کر دیں یہ دیکھیں کلر کتنا تیارا آ رہا ہے ایسا کلر آپ کو جب آپ نے جنائے تو ایسا کلر ہو ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بنانا چکھائی ہے یہی طریقہ آپ پہیوز کریں اور بہت اچھی بنے گی میں اسے چیک کر چکی ہوں یہ پیال گلپ کھوڑا بہت مزے کے بنے ہوئے اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر پہ ضرور سیئر ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹ میں بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں اور آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن دھوائیے گا پلیز اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو نوٹسکیشنز آپ کو ملتی رہیں گی اور جیسے میں ویڈیو بنانا ہوں گی اور آپ تک میری ویڈیو پہنچائے گی شکریہ موسیقی